تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ کومل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ملک کے بات کریں گے جہاں تیز بارشوں اور سیلاب نے ہر کچھ تحس نحس کر کے رکھ دیا مہکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کا الارڈ بھی جاری کر دیا گیا جبکہ شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی حدایات بھی جاری کی گئی ہیں ہم بات کر رہے ہیں سر لنکا کی جہاں دو دن سے جاری موسلہ دھار بارشوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلاب کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہو گئی آپ کو بتائیں سر لنکا کے نیشنل ڈیزاسٹر ماریجمنٹ سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ زیادہ تر ہلاکتیں مٹی کا تودہ گرنے کے باعث ہوئی ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے ذرائع عمد و رفت موطل ہو کر رہ گئی بارشوں اور سیلاب سے دو لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے جبکہ علاقے میں بجلی بھی منقطع ہے اور پانچ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے شہر میں ریلیف کیم قائم کر دیے گئے اور شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں